اسلام علیکم میرا نم سعاد ہے اور آج میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو سٹارٹ کروں گا سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایشٹی ایمیل کیا ہے ایشٹی ایمیل کا مطلب ہے ہائپر ٹیکس مارکپ لینگویج ٹھیک ہے اور ایشٹی ایمیل کس لیے یوز کرتے ہیں ایشٹی ایمیل ہم پیجز ڈیزائن کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں ایشٹی ایمیل ہمارا پیجز کو ویب براؤزر پہ جو ہم کوڈ یہاں پہ لکھتے ہیں لائک میں کوڈ لکھتا ہوں جیسے آپ دیکھئے گا ٹیک ہے سب سے پہلے ہم اپنا سٹارٹ سے لیتے ہیں وہ ایشٹی ایمیل سے لیتے ہیں ٹیک ہے یہ سٹرکچر ہے ایک پیج کا پھر ہم ہیڈ ٹیک ہے اسی طرح آئے گی ٹائٹل آئے گا ٹائٹل ٹائٹل جو چیز ہم یہاں ٹائٹل میں لکھتے ہیں وہ ہمارے پیج کے ٹاپ پہ ڈسپلے ہو جائے گی لائک میں لکھتا ہوں مائے ویب پیج تو وہ میری ویب سائٹ کے ٹاپ پہ ڈسپلے ہو جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح پھر میں اب سٹارٹ کرتا ہوں باڈی اب یہ جو باڈی کے اندر ورکنگ ہو گی وہ ہماری پیج میں ڈسپلے ہو گی ایک اور بات جو چیز ہم نے جس طرح ہم نے ٹائٹل میں بتایا مائے ویب پیج ہمیں یہ چیز کلوز بھی کرنی ہوتی کلوز کس طرح کرتے ہیں اس طرح کر کے ہم اس کو کلوز کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح باڈی میں ہم سٹارٹ ہوتے ہیں لائک میں چاہتا ہوں میں اپنے پیج میں کچھ ہیڈنگ لکھوں میں اپنے پیج کا سٹارٹ لینا چاہتا ہوں جیسے ہیڈنگ لگانے کے لیے ایک ٹائگ ہوتا ہے ایچ ون کا ٹھیک ہے ایچ ون کا ٹائگ لائک میں لکھتا ہوں میرے پیج ہے جی ہیلتھ اینڈ فٹنس پہ میں لکھتا ہوں ٹھیک ہو گیا ابھی اسی طرح مجھے یہ ٹائگ کلوز بھی کرنا پڑے گا یہ میرا ٹائگ کلوز ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہمیشہ ہم جو ٹائگ ایچ ٹی ایم ایل میں سٹارٹ کریں گے اس کو کلوز لازمی کریں گے اسی طرح ہمارا ایک میں لگاتا ہوں پی کا ٹائگ پی کا ٹائگ ہم یوز کرتے ہیں پیراگراف ایچ فور ہیڈنگ پی فور پیراگراف لائک میں لکھتا ہوں ہیلتھ اس گوڈ فور اس میں نے یہ پیراگراف لکھا اسی طرح میں یہ پیراگراف کو کلوز کروں گا ٹھیک ہو گیا اب جیسے یہ میرا ایک میں کہتا ہوں پہ سمپل ایک سٹرکچر ہے ایچ ٹی ایمل کا اسی طرح میں یہ ایچ ٹی ایمل کلوز کرتا ہوں ہیڈ کو کلوز کرتا ہوں ہیڈ کو کلوز کرتا ہوں باڈی کو کلوز کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ جی ایک سمپل سٹرکچر ہے پیج کا جو فرسٹ لیکچر میں میں آپ کا اسٹی ایمل کے بتا رہا ہوں تو یہ ہم نے ایک نوٹ پیڈ پے اسٹرکچر لکھا ہے جو آپ کا سامنے لکھا رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس فائل کو سیف کروں گا اب یہ مجھ سے پوچھا ہے پات میں ڈسٹر پات بتاتا ہوں میں ایک وہاں فولڈر لیٹس پوز بنا لیتا ہوں ایچ ٹی ایمل کے نام سے ٹھیک ہو گیا اب جو میں یہ پیج سیف کروں گا لائک مائی ویب کے نام سے میں یہ پیج سیف کرتا ہوں تو مجھے آگے ڈاٹ ایچ ٹی ایمل لازمی لکھنا ہوگا تو ہی وہ ایک پیج بنے گا جیسے میں یہ سیف کرتا ہوں اس کو نمائز کرتا ہوں یہ ایس ٹی ایمل کا فولڈر بن گیا یہ ہے یہ مائی ویب کی فائل بن گئی اور آپ دیکھیں گے یہ پیج آپ کا ایس ٹی ایمل میں چیز آپ کی بن گئی یہ دیکھیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہیڈنگ لکھی میں نے آپ سے ہم نے ٹھیک ہے میں نے ہیڈنگ لکھی ٹائٹل میں میں نے کہا تھا میرا آئے گا مائی ویب پیج اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح میں نے باڈی میں آپ کو بتایا کہ ہیڈنگ ہم کس طرح ہیڈنگ لکھتے ہیں ایچ ون کے ٹیک سے میں نے ایچ ون کے ٹیک سے لکھا ہیڈنگ فٹنس تو وہ آپ کے سامنے ہیڈنگ کی شکل میں آگیا اور میں نے پیرا گراف پر لکھا ہیڈنگ فٹنس تو آپ کے سامنے پیرا گرافی شکل میں آگیا ٹھیک ہے اسی طرح اگر میں چاہتا ہوں جو ان سے جیسے میں چاہتا ہوں میری ہیڈنگ جو ان سے بہت کپٹل ہے میں چاہتا ہوں کچھ سمال لیٹرز میں ہو جائے تو میں ایچ ٹو یہاں پر لکھوں گا یہاں پر بھی ایچ ٹو لکھوں گا اور میں اس کو کنٹرول ایس پریس کروں گا اور اس کو منیمائز کروں گا اور ایف فائف دبا کے پیج کو ریفرش کروں گا تو آپ دکھیں گے ہیڈنگ فٹنس کی ہیڈنگ جونسی ہے سمال لیٹرز میں آگیا ہے ٹھیک ہے یہ تو تھا ہی ہمارا کہ ہم کس طرح ایک ہیڈنگ لگا سکتے ہیں اس ٹی ایمیل میں اور کس طرح پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہوگا اب اسی طرح میں چاہتا ہوں یہ جو میرا ٹیکس لکھا ہے کہ میری ہیڈنگ جونسی ہے سنٹر میں آ جائے تو میں ڈی آئی وڈی ڈی ایڈ ایڈ ایکوال ٹو اس پہ میں کروں گا آلائن سوری دکھوں گا ڈی آلائن ایکوال ٹو سنٹر ٹھیک ہے جن اگر میں چاہتا ہوں میری ہیڈنگ پہ ہی ہیڈنگ پہ ہی ہیڈنگ ہی سنٹر میں جائے تو میں ہیڈنگ سے پہلے ہی ڈیو کلوز کرلوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ میرا پیرا گراف ادھر ہی رائے گا جبکہ میری ہیڈنگ ادھر موف کر جائے گی اس طرح ہم یہ چیز سنٹر میں لاسکتے ہیں ہیڈنگ اپنی لکھ کے ٹھیک ہے بٹ اگر میں چاہتا ہوں میرا پیرا گراف بھی سنٹر میں آئے تو میں اس کو یہاں سے کٹ کر کے پیسٹ کروں گا تو آپ دیکھیں گے میری میرا پیرا گراف بھی سنٹر میں لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ تو تھا بہت جو بلکل بیسک ہے اس ٹی ایمل کا فرس لیکچر تھا یہ میں نے آپ کو بتانا تھا بہت شکریہ آپ کا آپ نے میرا لیکچر سنا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ لگی ہوگی میرے لیکچر ویڈیو سے اپ ڈیٹ رہنے کے لئے میرا چینل وزٹ کرتا رہا کریں شکریہ شکریہ شکریہ